اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیجین موزد سامین محترم اہلیان منڈی بہاب الدین علامہ اقبال نے کہا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیاد تیرا لہو گرما دے فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاتی کا پرستار کرے آج میں اور آپ الیکشن کمپین کے سلسلے میں دوہزار چوبیس میں جلسہ عام کے ادھر موجود ہے اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو کلمہ تو امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں لیکن اپنا آئیڈیل اور ان کے دلوں میں محبت اور ان کے جذبات غیروں کے لیے پڑھتے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو کہتے تو عشق رسول ہیں لیکن وہ تمام غستاخان رسول کے ساتھ کرے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ چھتر سال سے پاکستان کے اوپر قابض جابر اور ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمارا مقابلہ ان لوگوں کی اولادوں سے ہے جن کے بڑوں نے انگریز کی غلامی کی انگریز کے کتے پالے اور انگریز کے گھوڑے نہلائے اور ان کے خرخرے کیے اور جائدادیں لے کر آج پاکستانیوں پر مسلط ہے لیکن ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ نہ سر چھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے اور آج ہمارا مقابلہ ان قادیانی نوازوں کے ساتھ ہے ان قادیانیوں اور مرزیوں کے ایجنٹوں کے ساتھ ہے جو کھاتے تو محمد عربی کے نام پر بننے والے مجھ سے ہیں لیکن وفادار وہ ان غیروں کے ہیں اور آج ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جو اس ملک کے اندر اس پاکستان کے اندر اس وطن کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بننے والے وطن کے اندر کفر کا نتام چلانا چاہتا ہے آج ہمارا سارے ان لوگوں سے مقابلہ ہے اور ہم سر چھکا کر نہیں ہم مو چھپا کر نہیں آئے نہ ہم نے مو چھپا کر یہاں سے جانا ہے یہ تو شرم کا مقام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے چھپتر سال سے پاکستانی قوم کو پاکستانی ملک کو پاکستانی جناب امت کو ان کو دبا کر رکھا ہوا ہے اور ان کو اس حال پر جینے پر مجبور کر دیا ہے کہ آج یہ بیوروکریسی کے گھنڈے یہ بدماش ٹنگ پٹواری یہ سمجھتے ہیں ان کے باپ کا پاکستان ہے تو سن لو اگر تم ہمارے ساتھ سیدھے ہو گئے ہو تو ہم بھی گریبان کھول کے کہتے ہیں کہ نہ سجھ جھکا کے جیے نہ موں چھپا کے جیے اور تم ہمیں ڈراتے ہو ہمارے چٹھا صاحب کو نعیم چٹھا صاحب کو جیل میں ڈال کر اور تمہاری جیلوں کی عقادی کیا ہے ہم نے تو تمہارے باپ انگریز کے سامنے سرندر نے کیا ہم نے تو اس کی آنکھوں میں آنکھا ڈال کے کہا کہ ہے مشک سفنجاری اور چکی کی مشکت بھی ایک طرفتہ ماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور تم ہمیں طاقت دکھاتے ہو اور بے ہیاؤ طاقت دکھانی تھی تو فلسطین چلے جاتے اور اگر تمہارے پاس اتنے شل اور بندوکیں پڑی ہوئی ہیں تو جاؤ موں کرو کشمیر کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں اور ایک جناب بھگوڑو تمہیں ہم نظر آتے ہیں تو لو لاؤ بندوکیں مارو ہمارے سینے پر اور انگریز کی جادید کے نوازے ہوئے اور اس کے پٹھو اور خلام جن کے بڑوں نے دس تاثر پیپر جنگ آزادی کی جناب مجاہدین کی مخبریاں کی وہ آج ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سٹین پر یہ جناب وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بڑوں نے تمہارے باپ اگریز کے سامنے بھی سندر نہیں کیا بلکہ علامہ عبدوستان خان نیازی کو جب جناب مارشللہ اٹمسٹیٹر نے سامنے بلایا وہ نے کہا نیازی صاحب میں نے دیکھا ہے آپ نے ہمیشہ آج تحریک محصہ لیا ہے تو آپ کی زندگی تحریکوں میں گزر گئی ہے تو نیازی صاحب تو پھر نیازی صاحب تھے نیازی صاحب نے کہا آئے مسٹر آئے مسٹر میری بات گوھر سے سن اگر نیازی تحریکیں نہ چلاتا تو تو اس وقت گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج بھی ہم کھڑے ہوئے ہیں سارے کفر کے مقابلے میں تم تو امریکہ آیا لیٹ گئے رشیہ آیا لیٹ گئے تمہاری حیثیت کیا ہے تم سے تو ایک ملک کے اندر ہم نعمان قائم نہیں کیا جاتا تم ہمارے اوپر تاقتیت ماتے ہو ہمارے اوپر بدماش بنتے ہو ہمارے اوپر تمہیں اتنا جناب گھنٹا گردی آتی ہے اور تم انگریزیوں جناب قادیانی نواز پودوں کو یہاں پروان چڑھانا چاہتے ہو تو سنو یہاں یہ ملک ہمارے بڑوں نے قادیانیوں کے لیے نہیں بنایا مرزیوں کے لیے نہیں بنایا یہ ملک جب بنا تھا تو ہمارے بڑوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا اور کوئی بات نہیں یہ جیلے یہ تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتی یہ جیلے تو ہم مردوں کا زیور ہے ہم کون سا ڈکیتی ہیں ہمارے کے جیلوں میں گئے ہیں اور جب لکھا جائے گا کہ کیوں گئے جرم کیا تھا تو جناب رکیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں ہمارا صرف اتنا جرم ہے اگر تم سمجھ کے ہو کہ مرزیوں کے حلاف بات کرنا اور ان کا قلعہ کمہ کرنا اور تارے ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم ہے تو سنو سارے اوپر سے نیچے لے کر سارے کان کھونکے سنو اگر ختم نبوت کی بات کرنا اگر ناموں سے رسالت کی بات کرنا اگر حضور کی عزت پر پیرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے اور اگلی کل میں پوری قوم نہ کرتا ہوں تو انہوں شرم نہیں آ دی تو آٹے کول پھر لے آ لے کراب شیر آ لے کہ جناب دی �Kevin ووٹ مانگن trib incons انہوں نے کوئے اسی اپنا ووٹ ختم نبوت واسدہ رکھایا اپنا ووٹ ناموں سے رسالت واسدہ رکھایا اسی ممتاز قادری دے قاتلہ نو بوٹ نہیں دے سکتے اسی مرزیہ نو بین براغ کہنا نہیں ووٹ نہیں دے سکتے اسی ختم نبوت thì ڈھاکہ مارا نو ووٹ نہیں دے سکتے اسی ناموں سے رسالت تے خددارنو ووٹ نہیں دے سکتے اسی جناب آفیہ صدیقی نو بیچنا لے لوں ووٹ نہیں دے سکتے اسی قوم دیسٹریل مل اور جناب ریلوے کھانا لے لوں ووٹ نہیں دے سکتے اسی پی آئی ایتے باپ دیالت کو قوم دے ادارے کھانا لے لوں ووٹ نہیں دے سکتے اسی ووٹ اس لوں دے مگے جناں کہنا نہ پتیر آیا نہ شیر آیا نہ پلا آیا نہ نون آیا اور صرف اور صرف محمد عربیدہ قانون اور باز آجاؤ باز آجاؤ اپنی حرکتہ تو اپنی اپنی بدماشیوں تو اے ناو بے کہ جناب پھر او بکت بھی نہ ملے کے توڑی ہے بدماشیوں بھی نہ بچن اے جو اس تے ساڑھے ہوتے بدماشیوں نے چلاو اسی تے محمد عربی دے فقیرہ اسی تے جناب لبیک دے منانگا اور اور اے ناو کوئی پرواہ نہیں اے سمجھ دیں کہ نماز اچھی روضہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواہ جائے بطھا کی عصت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا اور بے خودہ سیار ساڑھے مقابلے کھینڈ کونڈ کونڈ بلا اوہ جناب تیر آڑے جناب نارا لایا روٹی کپڑا مقام اور کون دا پہلے آدمی لبا لیا ہی کہ جی اگے آگے اگے آگے ترقی آلے اور کہنے لگا جناب مرد آہم اور جناب رانہ امید سے یقین تک کون بلا نواز شریف اور اتنا بڑا ناہل شخص اس پاکستان دی دھردی دے پیدا نہیں ہونا اتنا بڑا بے وکوف کہ جناب سرائیواری وزیراعظم بنیا ملک اور ملک واسطے کجھ نہیں کر سکیا اگلی گل بڑی عجیب ہے کہ جتنا زور ساڑے ادارے کے جناب پورا ملک بیلک ریسی ران کے سارے اے نواز شریفو لیان واسطے لارے ہیں میں کہا جی اس دا پنجوہ حصہ میں نو جاؤں میں انڈیز بھی تولو حکومت گناہ دیں لیکن میرا رب بڑی عظمتوں والا ہے وہ بڑی غیرت والا ہے واللہ ہو عزیز انزم تکام اگر آپ کو پیار ہو گیا ہے ختم نبوت کے منکروں سے تو یاد رکھو ہم بھی جنگ یمامہ والوں کے بارے سے حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیں گے حضور کی عزت کی بات کریں گے اور آپ کے گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے پھولوں کو تقسیم کریں گے کٹوں کو تقسیم کریں گے اور اگر آپ باقی ریڈ اپ بیلی ہوندے بارے گل کی کریے اور تب ایسے کیا نا اور نو کہنے کی تسی انہوں کہندے کچھ نہیں میں کہا جدو اے ساڑھے نا گل کرتے ہیں کہندے کچھ نہیں میں کہا جدو عمران خان گلدے مقابلے گوڑی مارتا سی اسی اس کے سامنے کھڑے رہے تے جڑے آج شیر بڑی پھر دیں اے تا پنجار پیتستان تے لندن ناس کے حسن اے جڑے شیر بڑی پھر دیں اے تا پنجار پیتستان تے لندن ناس کے حسن اور جناب پھر واپس آکے کہتے ہیں میں قوم باستے آیا کہہ دے آسیہ جی میں قوم باستے آیا اللہ تعالیٰ سارے دین معاملوں سلامت رکے گلہ کرنا لیا نہیں لیکن اسی کر جانے آئے اس واسطے کہ آسانو پرواہ کسے دی نہیں سارے دین معاملوں اللہ سلامت رکھے نواز شریف دی والدہ جو تو فوت ہوئی ہیں تے جناب ساڑے ہاں رواج ہے جناب فاتح پڑا مستے لوگ بینن انہاں گیا لندن اچھ فوت ہوگیا چلو جاؤ جی اپنی اممہ نو جناب جا کے پاکستان دفنا ہوتے لوگ فاتح پڑا مستے آگئے آکھا نہیں کوریئر اچ باند جناب اٹھا پیچ واپس بیٹ دیتا آکھا نہیں میں اتھے نہیں جاؤں جناب پھڑ کے جی لکھ پاکستان گے دیکھ جناب ہونے آگے کہنا میں قوم بستے آیا میں کہا قوم کی بڑی ساتھی جناب اپنی اممہ بستے نہیں آیا اور قوم بستے آیا اور پھر کہنے اے مال میں کی کرنگے میں کہا پہلے اے دس چھتر سال انہ کی گیتا انہ کی گیتا انہ نے ملک تباہ کیتا اور جناب کی گیتا اے ہونے ملک کے اندر مسلومی لوڈ شیڈن پاکستان گے جائے بھئی مشینری چل نہیں رہی جناب کوئی چیدہ چل نہیں رہی یہاں لوڈ شیڈک کا دی صرف اس واسطے کی تھی جا رہی کہ نواز شریف کو لیاوانگیتا ہو کہے گا اسی بجلی پوری کر دیتی پھر بڑے مزیاں لکھا لے ایک دعویٰ کرتا اسی تین سو یونٹ بجلی جے فرید جائیں گے میں کہا میرے کو سنتے ہو کچھ بیل ہزاروں دے کے تو آرے کو بجلی پوری نہیں ہوگی جوٹ مارتے ہو قوم نافرات کرتے ہو الیکشن نوازتے اور پھر مرے مزیاں لکھا لے کہ جناب نواز شریف بلاول دے خلاف کرنا کر رہا اور بلاول جناب نون لیگ دے خلاف نون لیگ پپل پارٹی دے خلاف اور میں کہا تو آڈی تہجے سیاسی طلاق ہوئی نہیں اسی تک کل تک پی ڈی ایم چسو یہ ہو گئی اندر لوگ چھوکے طلاقہ کر لیں گے تا ادت تک کڑ لوں قوم نو بے وکو میں نوازتے جناب ہوتے ہوتے میں کہا دس اگر نون لیگ اتنی غلط سی تا شباہ شریف کس دے وٹرنا وزیر آدم بڑیا زرداری دے وٹرنا وزیر آدم بڑیا بلاول دے وٹرنا وزیر آدم بڑیا پرہز اشرت دے وٹرنا وزیر آدم بڑیا پپل پارٹی دے وٹرنا وزیر آدم بڑیا اور قوم نو آکے جناب بے وکو سمجھتے ہو کہ تو آڑی اے گلنچ کوئی آ جائے گا اور آگے کہنے کہ تسی کی کرو گے میں کہہ گل پکی حضی جھوٹ نہیں بولا سیاست کے شہدہ نام ہے کہ بٹے بٹے جھوٹ بولو اور پھر آگے کہو کرو میں کہہ گل پکی جھوٹ نہیں بولنگے اس سے رہ جائے رہے جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں جھوٹ نہیں بولنگے اس واسے کہ میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میں جھوٹے باتیں میں جھوٹے باتیں نہیں کرتا میری محبت بازاری نہیں میں آگا میں قوم کے لیے آیا ہوں تو جناب مشرف آئے اور ذرک چابی گھمائے تو بندہ جناب بریف کیس اٹھا کر سعودیہ بھاگ جائے یہ تو بات ہی نہیں نا یہ تو وفاہ نہیں پھر عمران خان تھوڑی سی چابی دبائے تو جناب روتے ہوئے کوٹ لگ پس سے پلیٹ لیس نیچے گرا کر بندہ لندن بھاگ گئے پچاس رفے کے سٹان سے اور وہ بھی کرنا کرتے ہیں کتھے لبائے کھڑے اور میں کہا جنادہ لیڈر ناس چاوڑے وہ بھی پچھنگے کتھے لبائے کھڑے